آج ہم پیٹ کے کیڑے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں یہ خاص طور پر چھوٹے بچوں میں یہ مرض بہت عام پائی جاتی ہے زیادہ تر کلینک پہ اور ہسپیٹل پہ تین سال سے لے کر دس سال تاکہ عمر کوئی بچوں میں یہ مرض زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کیڑے دراصل دوستو پیٹ کے لارج انسٹینٹ جسے عام طور پر بڑی آنٹ کہتے ہیں بڑی آنٹ میں انفیکشن کی وجہ سے پیٹ کے کیڑے جیسی مرض ہوتی ہے پیٹ میں دراصل بڑی آنٹ میں انفیکشن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں کھان پان کی غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈیجیسٹیو سسٹرم کی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے جی دوستو اس طرح کی میڈیسن کو ریگولر بیس پہ دینا چاہیے تاکہ اس جیسی مرض کا مکمل ختمہ ہو سکے اس میں گیپ کا بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک دن کے بعد پھر ایک دن چھوڑ دیتے ہیں اس لیے پھر یہ مرض کافی افاقہ دیکھنے کو نہیں ملتا اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس میڈیسن کو ڈیلی بیس پہ استعمال کرنا اگر پیٹ کے کیڑوں کی بات کریں یہ تھریٹ ٹائپس پر مشتمل ہیں نمبر ایک پہ ٹیپ وارمز نمبر دو پہ وراؤنٹ وارمز نمبر تھری پہ تھریٹ وارمز یہ تھریٹ ٹائپس پر مشتمل ہوتے ہیں ہر عمر کے بچوں کے لحاظ سے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کا سائز مختلف ہوتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے جو میڈیسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اسے ریگولر بیس پہ اپنانا چاہیے تاکہ ریگولر بیس پہ اپنانے سے ہی اس جیسی مرض جڈ سے ختم ہو سکے مزید اگر دوستو اس کی وجہات کی بات کی جائے وجہات میں وارٹر گرین ویجیٹیبل ایکز ڈرائی فروٹس کی وجہ سے اس جیسے پرابلم دوبارہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ دوبارہ اس جیسی مرض دوبارہ دیکھنے کو نہ ملیں مزید آپ دوستوں کو کچھ میڈیسن بتاتا ہوں جو کہ میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے آسانی سے لے سکتے ہیں مزید دوبارہ اس جیسے سیمڈم اور دوبارہ اس جیسی مرض دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر سیمڈم کی بات کریں سیمڈم بظاہر دیکھنے کو نہیں ملتے ہر عمر کے حساب سے ہر عمر کے لحاظ سے بچوں اور بڑوں میں سیمڈم مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ تار ہسپیٹل اور کلینکس پہ اے روز جو پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں پیٹ ان کا پھولا ہوا ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں گیس جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے مزید میڈیسن کی بات کریں میڈیسن کون سی لینی چاہیے نمبر ایک پہ عمر کے حساب سے آپ کو ڈوز بتاؤں گا اس حساب سے آپ نے ڈوز دینی ہے تین سال سے لے کر پائنچ سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے زینٹل میڈیسن لینی چاہیے زینٹل سسپینشن کو دو دن کے اندر ہی فینش کرنا ہے ون ڈے میں دو ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں پائنچ سال سے دس سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے ورماغ سیرب لینا چاہیے ایک سپون دوپہر کو لینا چاہیے ایک سپون رات کو لینا چاہیے یعنی دن میں دو بار اور دو سپون آپ لے سکتے ہیں دوستو وہ انفارمیشن جو پیٹ کے کیڑوں جیسی مرض کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں مزید اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ مکمل جان سکیں تینک یو فار واشنگ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اوکے اللہ حافظ